السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویگرز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سی ٹپ شیئر کروں گی اگر آپ کے پاس اس طریقے سٹینڈ نہیں ہے اس طرح کی بینگل وغیرہ جو بھر میں ایکسٹر پڑے ہوتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے یوز میں لا سکتے ہیں اس طریقے نیچے رہ کر اس طریقے سٹینڈ بنا سکتے ہیں مزے کی ٹپس ٹپس نمبر دو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ اپنی اس طریقے کی تار کو فول کر کے جو آپ کے ایکسٹر بینگل پڑے ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ لے گئے گا بہت ہی امیزنگ سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں یہ دیکھیں اس طریقے ہم نے فول کر لیا اور یہ بینگل ہم نے اس کے اندر ڈال کر اور اس طریقے سے ہم نے تار کو اس طریقے میں رکھ لینا ہے ہے نا بہت ہی امیزنگ سی ٹپس تو فرینز آپ کو کیسی لگی میری یہ ٹپس مجھے کمانٹس وقت میں ضرور بتائیے گا تو چلتے ہیں ٹپس نمبر تھری کی طرف ہماری چوڑیاں جو ہم پہنتے ہیں پہننا بہت مشکل ہوتی ہیں اور ہمارے ہاتھوں پر ریشیز وغیرہ آ جاتے ہیں رگڑے وغیرہ لگ جاتی ہیں تو اس کے لیے بہت ہی ایزی سی ٹپس آپ کے ساتھ شروع کروں گی کوئی بھی آپ اس طرح کا شاپر وغیرہ لے کر اپنے ہاتھ پہ اس طرح سے باندھیں باندھ کر جب آپ چوڑی کو پہنیں گے تو بہت ہی آسانی سے چوڑی پہنی جائے گی نہ ہی آپ کے ہاتھ میں رگڑے وغیرہ لگیں گی اور نہ ہی چوڑی ٹوٹے گی یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں اسی طریقے سے میں تمام چوڑیاں پہن رہی ہیں اور بہت ہی آسانی سے پہنی گئی ہیں اور ہاتھوں پر رگڑ بھی نہیں لگی اور نہ زیادہ مشکل ہوئی ہے ہے نہ بہت ہی امیزنگ سی ٹپس ٹپس اچھی لگے تو مجھے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے چوڑیاں اتار نہیں ہیں تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے شاپر کو اپنے ہاتھ پر اس طرح سے باندھ کر اور آسانی سے چوڑیاں اتار سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے ہاتھوں پر رگڑ بغیرہ نہیں لگے گی اور چوڑیاں بھی نہیں ٹوٹیں گے کانچ کی چوڑیاں اس طریقے سے اگر ہم پہنتے ہیں بغیر اس کے شاپر کے تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور ہاتھ پر لگ کر زخم بھی ہو جاتے ہیں بلڈ بھی نکلاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے پہنیں گے تو اس طرح کا کوئی بھی خدرانی ہوگا کہ آپ کے ہاتھ پر زخم آ جائے گا یا رگڑیں وغیرہ لگ جائیں گے بہت ہی ایزی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر یہ ٹپس اچھی لگے تو مجھے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا جب ہم سوکس کو دھوتے ہیں تو اس طرح سے رکھ دیتے ہیں تو ان کے جو پیر ہیں پھر ملتے نہیں ہیں کبھی ایک سوکس ہوتی ہے کبھی دوسری نہیں ہوتی آپ اس کو اس طریقے سے فول کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنی کبڑ وغیرہ میں اور اگر کہیں سفر پر بھی جا رہے ہیں تو اپنے بیہ وغیرہ میں اس طریقے سے فول کر کے رکھیں گے تو جگہ بھی کم گھیرے گی اور بہت ہی یہ دیکھیں ایزی سی یہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس بکس میں بتائیے گا دوسرا طریقہ سوکس کو جو فول کرنے کا ہے وہ بھی بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس طریقے سے بھی آپ اپنی سوکس کو فول کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی ایزی سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریوں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس بکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگیں میری ٹپس آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے سوکس تیکی ہوئی جو فول کی بھی بہت پیاری بھی لگتی ہیں اور جگہ بھی کم گھیرتی ہیں اس طرح پینٹ کے بیلٹ بغیرہ جو پڑے ہوتے ہیں بکھرے ہوتے ہیں تو جگہ بھی بہت گھیرتے ہیں آپ کبڑ میں علماری میں جہاں بھی ڈراغ میں رکھیں یا کہیں بھی سفر پہ جانا ہو اپنے بیع میں رکھیں تو اسے ہی طریقے سے رکھیں نہیں جاتے تو میں ان کو بہت ہی آپ کو ایزی سا طریقہ سمجھا رہی اس طرح آپ نے بیلٹ کو اس کے اندر سے گزار کر فول کر لینا ہے اور جو فول کیا ہوا بیلٹ ہے وہ اسی کی اندر جو بیلٹ کے ہم نے پہلے سٹیپ کیا تھا اس کے اندر ہم نے کر لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال کر یہ فولڈ ہو گیا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور جگہ بھی کم گیرے گا اور کھلے گا بھی نہیں بکڑے گا بھی نہیں ہے بہت ہی امیزنگ سی ٹپس اکثر ہم چابیاں جو ہے اپنے پرس میں رکھ کر جو ہے پھر ڈونٹے رہتے ہیں ہمیں ملتی نہیں پریشانی ہوتی پرس میں سمان میں وہ اس طرح سے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو پریشانی ہوتی کہ ہماری چابی ٹون ہو گئی ہمیں نہیں مل رہی بہت ایزی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں آپ نے سیفٹی پین لے لینی ہے یہ دیکھیں سیفٹی پین لے کر یہ جو اس کریئے ہیں اس میں ہم نے ڈال لینا ہے سیفٹی پین میں اور یہ پرس کے ساتھ ہم نے اس کو پین اپ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور آپ کی چابییں گمیں گی بھی نہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے اور فوراں سے آپ کو یہ چابییں مہی جائیں گی بہت ایزی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس طرح کی روز مارا کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں کام آتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں کہ گلکس ہمارے کس طریقے سے کام آ سکتے ہیں اس طرح کے ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہو کہیں بھی جانا ہو تو ہمارے جو ہیں تُتھ برش اور پیسٹ وغیرہ پرس میں ادھر ادھر بکرے ہوتے ہیں اور ہمیں گوننے میں بھی دکت ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح سے ارگنائز کر سکتے ہیں اپنے برش کو یہ دیکھیں جس طریقے سے ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ بھی اس طریقے سے تمام برش کو اس کلپس میں ڈال لیں اور ہمارے پاس چھوٹی پیسٹ ہے اس کو بھی اس طریقے سے ڈال کر آپ ان کو فولڈ کر لیں یہ دیکھیں جگہ بھی بہت کم یہ رہیں گے اور جب بھی آپ نے ان برش کرنا ہو تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا پھر اس کے اوپر میں ربڑ بین ڈال رہی ہیں تاکہ یہ کھلینا اور بکرینا یہ دیکھیں بہت ہی ایزی سی یہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایہوپ کیا کوئی ضرور پسند آئی ہوگی مجھے کمیٹس بکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی میری یہ ٹپس ہمارے گروہ میں مومن تالے اور چابیاں جو ہوتی ہیں میچ نہیں کر رہی ہوتی ملنے رہی ہوتی یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کون سی تالے کی کون سی چابی ہے یہ میرے پاس پرانے پڑے تھے میرے پاس انگر میں تو دوسرے لوگ ہیں لیکن میں نے ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے لیے یہ تالے نکال کر آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائی ہے یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کا تالہ ہے اس پر بھی آپ نیل پینٹ کا نشان لگا لیں اور جو تالے کی چابی ہے اس پر بھی آپ اسی کلر کی نیل پینٹ لگائیں یہ دیکھیں ایک تالے پر میں نے بلیک نیل پینٹ لگائی ہے اور جو اس کی چابی ہے اس پر بھی بلیک نیل پینٹ لگائی ہے اس پر میں پنک لگا رہے ہوں جب بھی ہم نے تالے کو چابی لگانی ہوں اور ہمیں بار بار ساری چابییں لگا کر چیک نہیں کرنی پڑتی اور آسانی سے چابی مل جاتی ہے بہت ایزی سی ٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کے کلاسیز گندے ہو جاتے ہیں تو ان کو ساف کرنے کے لیے بہت ہی امیزنگ اور بہت ایزی سی ٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ نے میلنگر لینا ہے چانٹ آپ اس کے لے کر ٹیشو ہو میرے پاس یہ کارٹن کا کپڑا تھا میں اسے ساف کریں ہوں آپ ٹیشو سے بھی ساف کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اینک کے جو شیشی ہیں ان کو اچھی طرح سے رگڑ کر ساف کر لینا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی اینک جو ہے ساف ہو جائے گی میں اسی طریقے سے اپنی اینک کو ساف کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹیپس بھی بہت اچھی لگی ہوگی ٹیپس اچھی لگے تو مجھے کمنٹس بکس میں ضرور بتائیے گا بہت ہی ایزی اور امیزنگ سی ٹیپس اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جتنے مرضی پیاز ہیں ان کو لے کر کس طریقے سے آپ اس بوٹل میں رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کتنے بھی پیاز ہیں ان کو ایک سانی سے چھیل سکتے ہیں یہ بوٹل کو میں نے کٹ لگا لینا اس طرح کی بوٹل ہماری گھروں میں موجود ہوتی ہیں سپرائیٹ کی ہو پیپسی کی ہو میرے پاس پیپسی کی نہیں تھی میں نے یہ سپرائیٹ کی بوٹل ہی لے لیے اس طرح سے کٹ لگا کر اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں میں نے پیاز کو جو ہے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں پیاز ڈال کر فریج میں رکھ لوں گی آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں تقریباً ایک کلو سے زیادہ پیاز آ جائیں گے اس طریقے سے آپ کے پیاز بھی سنبھالے جائیں گے سیو ہو جائیں گے اور بکریں گے بھی نہیں اور جب بھی آپ نے چھیلنے ہوں تو اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی آسانی ہوگی آپ کو چھیلنے میں میں نے تمام پیازوں کو اس جو ہے بوٹل میں کٹ لگا کر رکھ لیا ہے یہ دیکھیں آپ اسی طریقے سے جو آپ کے گھر میں ایکسٹر بوٹل پڑی ہوتی ہیں ان کو یوز ملا سکتے ہیں یہ دیکھیں ان پیازوں کو میں اس بوٹل میں رکھ لوں گے رکھنے کے بعد ہم اس بوٹل کو فریزر میں رکھیں گے یہ میں نے ان کو فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ایک گھنٹے سے اسی لے کر تقریباً دو گھنٹے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کو چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی جو اس کا کڑوا پانی چھیلتے ہو کتانکوں میں جاتا ہے اور آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں نکلتے ہیں وہ بھی نہیں نکلیں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اب دو گھنٹے بھی رکھ لیں میرے پیاز جو ہیں اتنے صحیح سے فریز نہیں ہوئے آپ کے پیاز جب فریز ہو جائیں گے تو بلکل بھی پانی نہیں نکلے گا اور کٹنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی بہت ایزی سے طریقے سے آپ ان کو چھیل سکتے ہیں طریقے سے میں نے چھوڑی سے دونوں سیڈوں پر کٹ لگا کر اس کو حاصل ہی ہم چھیلیں گے بہت آسانی سے چھیلے جائیں گے کوئی بھی آپ کو چھوڑی سے اس کو چھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں جس طرح ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی مزے کی ٹپس آپ کو میری یہ ویڈیو فرینڈز اچھی لگے تو پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم نے اس کو کس طریقے سے کارنا یہ جو پلر ہوتے ہیں آلو چھیلنے والے ہمارے گھر میں تو ہم ان سے جتنے بھی آپ چانے پیاز کٹ سکتے ہیں اور چند سیکنڈ میں منٹ میں آپ کے پیاز جو ہیں کٹ جائیں گے یہ دیکھیں کڑوا پانی بھی نہیں آپ کی آنکھوں میں جا رہا اور پیاز بھی بڑی آسانی سے کٹ رہے ہیں آئی ووک کہ آپ کو میری یہ تمام ویڈیو ضرور پسند آئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے میں اسے پیلر سے کٹ رہی ہوں پیاز کوئی مجھے دکت نہیں ہو رہی کٹنے میں آپ ہی اپنی ٹائم کی اس امیزنگ سی ٹپس کو یوز کر کے بچت کر سکتے ہیں thank you so much for watching this video